سٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائف کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو روس بلا شباب بہت طاقتور اور یوکرین کے مقابلے میں کمزور ہی صحیح لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ تاریخ کے بہادر ترین کرداروں میں سے ایک کردار لڑکی کا تعلق بھی اسی یوکرین سے تھا یوکرین سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کی کہانی سنیں جو تاریخ کے بہادر ترین کرداروں میں سے ایک ہے اس کا نام لیو ملا پاولی شنگو تھا وہ انیس سو سولہ کو یوکرین کے اس شہر کیف میں پیدا ہوئی جس کیف پر اس وقت آگ کی بارش برس رہی ہے بچپن میں وہ ایک شرمیلی اور خوف زدہ سی بچی ہوا کرتی تھی کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت یہ بات نہ تھی کہ یہ دھان پانسی اور الگ تھلگ رہنے والی لڑکی کی مستقبل میں ایک مضبوط ترین عورت بن کر ابرے گی یہی خوف زدہ سی لڑکی جون 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 جوان ہوتی گئی زمانے سے شنہ سائی اور انسانوں سے پہچان بھی ہوتی گئی رفتہ رفتہ اس نے اپنے خوف کو طاقت اور تنہائی کو توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا انیس سو تیس کے عشرے میں جب وہ کیف یونیورسٹی میں تاریخ کی طالبہ تھی تو پوری یونیورسٹی میں وہ ایک خود سر لیکن عملیت پسند لڑکی کے طور پر مشہور ہو گئی اس کا ایک ساتھی بہت اچھا شوٹر تھا اور وہ ہر وقت اپنی شوٹنگ کی تاریخ کرتا رہتا تھا ایک دن تنگ آ کر اس نے کہا کہ اگر میں نے شوٹنگ شروع کر دی تو تم تو کیا پوری تاریخ بھی یاد رکھے گی ساتھی نے پاولی شنکو کا مزاک اڑایا تو اس نے دوسرے دن ہی ایک شوٹنگ کلب میں داخلہ لے لیا وہ تاریخ پڑتی اور شوٹنگ سیکھتی رہی اس دوران دوسرے جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں پاولی شنکو کا ملک روس تب یوکرین روس کا حصہ تھا ایک اہم پارٹنر کی حیثیت سے شریک تھا ایک دن جرمن تیاروں نے اسی یونیورسٹی پر شدید بمباری کی جس میں میلا پاولی شنکو زیر تعلیم تھی اس نے اسی دن فوجی ہیڈکوارٹر جا کر اپنے شوٹنگ میڈلز دکھائے اور فوج میں شامل ہونے کی درخواست کی جسے فوراں قبول کر لیا گیا کیونکہ اس وقت روسی فوج کو افرادی قوت کی اشد ضرورت تھی ایک مختصر سی ٹریننگ کے بعد پاولی شنکو کو محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا جہاں وہ دشمن جرمن فوج کے خلاف ایک خوفناک سنائپر نشانہ باس کی حیثیت سے سامنے آتی اس کی بندوق سے نکلی ہوئی گولیوں اور سامنے پڑی ہوئی لاشوں کی تعداد ہمیشہ یقصہ ہوتی اسی دوران محاذ جنگ پر اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شادی کر کے دشمن کو اپنے آساب کی مضبوطی کا پیغام بھی دے دیا اور اسی دوران وہ اپنے شوہر جو خود بھی ایک سنائپر تھا کے ساتھ محاذ جنگ پر لڑتی رہی پاولی شنکو کا نشانہ اور دعو پیچ اتنے خطرناک تھے کہ ساتھی سپائیوں کی قلیل تعداد کے باوجود بھی اس نے دشمن فوج کا دمخم نکال کر رکھ دیا اس کی حبت اتنی تھی کہ جرمن فوج اسے گھوست سنائپر کہنے لگے کیونکہ وہ اچانک اور غیر متوقع دور پر نمودار ہوتی اور دشمن فوج کی لاشیں بچھا کر درختوں اور پتھروں کے پیچھے غائب ہو جاتی اس کی دہشت بہت بڑی تو جرمن کمانڈروں نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ فوج کے بہترین سنائپر نشانہ بازوں کو بلا کر پاولی شنکو کو ہر حال میں ختم کیا جائے اس منصوبے کے تحت چھتیس بہترین جرمن سنائپر کا انتخاب ہوا جنہوں نے کافی تگو دو کے بعد اس دلیر لڑکی سپاہی کو نرغے میں لے لیا اس دوران ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی چند لمحوں بعد اس کا شہر اور تمام ساتھی اس کے سامنے مارے گئے لیکن اس نے نہ صرف خود کو بچا لیا بلکہ اپنے آساب پر بھی قابو رکھا اور فسلتی ہوئی ایک چٹان کی اوٹ میں پہنچ گئی تمام سنائپرز اسے زندہ یا مردہ تلاش کرتے رہے اور وہ چٹان کی آر لے کر بندوق لوڈ کرتی اور حملے کا منصوبہ بناتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرتی رہی اس دوران کئی گھنٹے گزر گئے لیکن وہ وقت کا فائدہ لے چکی تھی اب اس کی بندوق بھی تیار تھی اور حملے کا منصوبہ بھی وہ اچانک چٹان کی اوٹ سے نمودار ہوئی اور تین درجن مخالف جرمن فوجیوں پر اکیلے حملہ کر دیا یہ انسانی تاریخ کی منفرد اور خوفناک لڑائی تھی جس میں ایک طرف جرمن فوج کے لگ بگ تین درجن خطرناک سنائپرز تھے اور دوسری طرف ایک خوش شکل لیکن بہادر لڑکی دونوں اطراف سے مسلسل بندوقیں آگ اگلتی رہیں اور گولیوں کی بارش برستی رہی کئی گھنٹے بعد یہ بارش تھمی تو لڑنے والے کل سنتیس سنائپرز میں سے چھتیس کی لاشیں پڑی تھیں اور یہ تمام لاشیں جرمن فوجیوں کی تھیں جبکہ ایک سنائپر زندہ بھی تھا اور سلامت بھی اور اس کا نام تھا لیود میلا پاولی شنگو اس کا جنگی ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس نے بحیثیت مجموعی تین سو سے زائد فوجی مارے ایک موقع پر اس نے پچھتر دن کے اندر دو سو کے قریب دشمن فوجیوں کو نشانہ بنایا اسے دنیا کے پانچ بہترین سنائپرز میں سے ایک مانا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم اختتام کو پہنچی تو وہ ایک مشہور سنائپر انسٹرکٹر بن کر سپائیوں کی تربیت کرنے رگی اس وقت کے امریکی صدر روز ویلٹ کی بیوی ایلینہ روز ویلٹ میلا پاولی شنگو کی بہت بڑی مددہ تھی اس لیے اسے امریکہ کے دورے کی دعوت دی ایلینہ روز ویلٹ نے ترالیس شہروں میں ٹورز ارینج کیے جہاں لیود میلا پاولی شنگو جنگ پر لیکچر دیتی رہی امریکی عوام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا مختلف تنظیموں سے اسے دعوت دی اور اس کی بہت پذیرائی کی لیکن ایک جب موقع پر امریکی میڈیا نے اس کی ڈریسز اور میک اپ کا مزاک اڑایا تو پاولی شنگو نے ہستے ہوئے کہا کہ میں ایک فوجی سپائی ہوں اور فوج میں آپ کا کام دیکھا جاتا ہے میک اپ اور کپڑے نہیں وہ امریکہ سے واپس آئی تو اپنے آبائی قصبے میں گمنام ریٹائٹ زندگی گزارنے لگی 27 اکتوبر 1976 کی ایک سرد شام کو تاریخ کی اس بہادر ترین خاتون نے اپنی شاندار زندگی کی آخری سانس لی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ